رجب و مراجب بہت برکت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا یعنی عزت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے ان مہینوں کے بارے میں کئی حدیث مبارک ہیں اور رب نے بھی اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا ہے نہازہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ بے شک مہینوں کی گھنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جب اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہ سیدھے دین ہے ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو رجب کی خاص دعا اللہ کے محبوب جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے اے اللہ ہمیں رجب و شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا آمین یارب العالمین رجب بیج پونے کا مہینہ ہے صفیانے کے اکرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج پونے کا مہینہ ہے شابان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کٹنے کا مہینہ ہے مطلب رجب میں عبادت کے بیج پونے چاہیے یعنی شروعات کرنی چاہیے شابان میں رو رو کر آنسو کا پانی بیج کیلئے اللہ سے دعا کرنے چاہیے اور پھر رمضان میں اس کی فصل کٹنی چاہیے مطلب عجر لینا چاہیے استغفار پڑو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کسرت کرو بے شک اس کے ہر حال لمحے میں اللہ کریم کئی کئی لوگوں کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے نیت کی جائے آج سے کسرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسرت سے استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل رجب کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک رجب بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی ایک دین کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے سال بھر کے روزے رکھے رجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک محل ہے رجب کی روزوں کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے پہلے دن کا روزہ ایک سار کا گناہوں کا کفارہ ہے دوسرے دن کے روزے دو سار کی گناہوں کا کفارہ تیسے دن کے روزے تین سار کی گناہوں کا کفارہ ہے مطلب تینوں دن کے روزے رکھنے والے کے لیے اور رجب کے ہر دن کیا روزہ رکھنے والے کا ایک ایک مہینے کا گناہوں کا کفارہ ہے قدر کرنا اس مہینے کی اللہ ہم سکھ عبادت کو زر بنائیں بے شمال حمد اور طاقت دے کہ ہم اس کی دل سے عبادت کریں ایسی عبادت جیسی وہ چاہتا ہے دعا میں مجھے بھی یاد رکھ رہے گا اگر ہو سکے تو بول دینا حقیقت زندگی کی ہماری دن میں جو بھی دعا ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے آمین یا رب لانمین